تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ آئی ایو بی کے تمام وائی فائی کو کیسے اکسیس کر سکتے ہو آپ کو آئی ٹی ڈپارٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود ہی اپنا وائی فائی کنیکٹ کر سکتے ہو اپنے فون پہ لیپٹوپ پہ ٹیپ پہ جہاں چاہو بہت آسانی کے ساتھ آپ کوئی بھی آئی ایو بی کا وائی فائی کنیکٹ کر سکتے ہو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے آئے کا ہمارا ٹاپ ایک تو یہاں پہ میں اپنے فون کی سکرین پہ آ چکا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آئی ایو بی کا کوئی بھی وائی فائی کیسے کنیکٹ کر سکتے ہو تو بے شک کہ آپ سٹوڈنٹ ہو یا نہیں ہو لیکن آپ آئی ایو بی کے سارے وائی فائیز کو یا کوئی بھی وائی فائیز کو آپ ایکسس کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں سب سے پہلے فون کی سکرین پہ آ چکا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ نے کرنا کہہ ہے کہ یہاں پہ اپنے فون کی سیٹنگ میں آنا ہے سب سے پہلے سیٹنگ اوپن کرتے ہیں اس کے بعد نیٹ ورک میں جاتے ہیں اس کے بعد ہم وائ فائی کے اندر جب جاتے تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ وائ فائی آ جاتے جو ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں جن کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں پس دو وائ فائی آ رہے ہیں آئیو بی کے تو میں آئیو بی سمارٹ یونیورسٹی اوپن کرتا ہوں اور آپ نے سب سے پہلا جو اپشن سیلیکٹ کرنا ہے ای اے پی میتھڈ کے اندر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ای اے پی اور دوسرا آپ میرے پاس آ جاتا ہے فیز ٹو جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ نے یہ اپسن سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد سی اے میں جا کے آپ نے دو نوٹ کر دینا ہے یہ کچھ لوگوں کے پاس شو ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو اس کو آپ نے دو نوٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اٹینٹی فائی کے اندر یا اٹینٹیٹی کے اندر آپ نے اپنا آئیو بی والا رول نمبر دینا ہے رول نمبر کے آگے آپ نے add the rate آئیو بی .edu.p کے لازمی لکھنا ہے یا آپ کا ای میل ہے ای میل کیسا جنریٹ کرتے ہیں آئی یو بی کی طرف سے وہ میں نے ویڈیو بنای ہوئی ہے اور جو آپ کا ایل ایو بی پورٹل کا جو پاس ورڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ پاس ورڈ ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد جو نیچے والا آپ کے پاس ایڈنٹی ہے اس کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا پاس ورڈ ڈال دینا اور اس کے بعد آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ کے بعد یہ کنیکٹ ہو جائے گا تو یہاں بھی میرے پاس آئی ایو بی سمارٹ یونیورسٹی کنیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم دوسرا کنیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ایڈیٹوریم والا ہے اگر آپ کے پاس بہت سلو چل رہا تو آپ یہ کنیکٹ کر سکتے ہو سیم وہی پرسیجر ہے آپ نے سب سے پہلے پی ای ای پی سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹو والا سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دو نوٹ ویزیبلٹی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈنٹیٹی میں اپنا آئی ایو بی والا رول نمبر دینا ہے اس کے آگے آپ نے ایڈ در ایڈ 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 پی کے لازمی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ایڈنٹیٹی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد تھرڈ میں آپ کے پاس پاسورڈ آتا ہے پاسورڈ آپ نے اپنا ایل ایم ایس والا یا آئی ایو بی پورٹل والا جو ہے آپ نے وہ انٹر کر دینا ہے انٹر کرتے ہیں آپ کے پاس یہ کنیکٹ ہو جائیں گے اس طرح سے آپ یہ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو چلا کے بھی کہ یہ کام کرتے بھی ہے یہاں صرف کنیکٹ ہی ہوتے ہیں یہ واقعی میں کام کرتے ہیں ان کی اچھی سپیڈ ہے اگر آپ کو امرجنسی میں کوئی انٹرنیٹ چاہیے آئیو بی کے اندر تو آپ اس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہو اور کچھ بھی یہاں پہ سرچ کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہم ٹیسٹنگ کے لیے یہی اپنا لکھ لیتے ہیں عدیب ٹیکنالوجی لیب تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی سپیڈ ہے اس کی اسی ٹائم آپ کو بروزنگ کر کے دے رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ تو ہوگے وہ وای فائی جو جو صرف سٹوڈنٹ یوز کر سکتا ہے اب وہ جو دوسرا وای فائی ہے جو سٹوڈنٹ نہیں یوز کر سکتا کوئی بھی لوکل پرسن یوز کر سکتا ہے وہ ہے ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹ کے نام سے یا اوپن اس طرح سے اب مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آرہا اس کا نام کیا ہے تو اس میں کیا تھا کہ اس میں آپ کو لوگ لگا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ جیسے اس پہ کلک کرو گے وہ آپ کے پاس کنیکٹ ہو جائے گا آئی ایو بی کا یہ ہے پہلے جب ہم فیس سمیسٹر میں تھے ہمیں یہ چیزیں نہیں پتا تھی تو ہم وہی والا یوز کرتے تھے اس کو یوز کیسے کرنا ہے کہ وہ آپ جیسے ہی سنگل کلک کرو گے اس وائ فائی پہ تو وہ آپ کے پاس کنیکٹ ہو جائے گا کنیکٹ ہونے کے بعد آٹومیٹک وہ آپ کے پاس ایک ویب سائٹ اوپن کر دے گا یہاں پہ وہ ارجسٹر کرنے کا بولے گا تو اس کے علاوہ آپ کیا جب اگر آپ کے پاس وہ فرسٹ پیج اوپن نہ ہو اور آپ کیا کرو بروزر پہ جا کے کچھ بھی سرچ کرو گے نا تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ وہی پیج اوپن ہوگا ریلوڈ ہو جاتا ہے وہی پیج اس طرح آپ سے کہتا ہے کہ یوزر نیم پاسورٹ دو یہاں پہ ریجسٹر کرو آپ نے ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر میں آپ نے بتا دینا ہے کہ میں سٹوڈنٹ ہوں اس ڈپارٹمنٹ کا ہوں یہ نام ہے یہ میرا ایمیل ہے یہ فون نمبر ہے آپ اتنی دو چار چیزیں بتاؤ گے تو وہ آپ کو یوزر نیم اور پاسورٹ دے دیتا ہے بارہ گھنٹے کے لیے چوبیس گھنٹے کے لیے جب بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہو وہ آپ کے سم پہ جو میسیج آئے گا وہ آپ نے یوزر نیم اور پاسورٹ دوبارہ اسی بروزر میں لگانا ہے وہ آپ کے پاس چل پڑے گا لیکن وہ کیا ہے کہ وہ صرف آپ کے پاس بارہ گھنٹوں کے لیے چلے گا اگر آپ چلانا چاہتے ہو ہر ٹائم آٹو کنیکٹ ہو جائے جب آپ یونی آؤ تو آٹومیٹرکلی کنیکٹ ہو جائے آپ کو بار بار کنیکٹ نہ کرنا پڑے تو آپ یہ سمارٹ یونیورسٹی یہاں ایڈیٹوریم والا یوز کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ یونیورسٹی کا وائ فائی یوز کر سکتے ہو اگر آپ سٹوڈنٹ ہو تو میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دی ہیں دونوں میتھر سے آپ وائ فائی یوز کر سکتے ہو تو بہت ساری چیزوں ضرورت پڑ جاتی ہیں انٹرنیٹ سے ڈانلوڈ کرنی یا کوئی چیزیں دیکھنی پڑ جاتی ہیں تو آپ اس میتھر کو یوز کر سکتے ہو تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو اس طرح کی اور انفرمیشن حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کر دیں جو انٹرنیٹ جن کے پاس پیک ہی نہیں ہوتا یا جن کے پاس یونی میں انٹرنیٹ سلو چلتا ہے یونی میں ویسے بھی انٹرنیٹ پر سلو چلتا ہے تو وہ اس طرح سے یونی کا ہی وائی فائی یوز کر کے وہ کوئی بھی انفرمیشن حاصل کر سکتا ہے تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ